نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان سلاتی و نسکی و محیائی و مواتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شعر حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی و صحابی اجمعین آپ سب آباب درگا لا باشری پر عیدن ماردہ کرنے والوں کو اور باقی سب دوستوں کو جو جہاں جہاں بستے ہیں ان سب کو دلی عید مبارک آج بڑا ہی بابرکت دن ہے اور دعا ہے کہ اس دن کی برکتیں رحمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب کریں اس دن کو بہت اہم نسبت حاصل ہے حج کے ساتھ ان دنوں میں حجاج اکرام مکہ مکرمہ پہنچ کر عرفہ منہ مزدلفہ میں حاضر دے کر حج کے ارکان ادا کریں گے پھر توافی زیارت کریں گے قربانی کریں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کا حج قبول فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس بابرکت دن کی رحمتوں سے نوازے تو ہم اور آپ حضور علیہ السلام کی پیروی اور سنت میں اس دن قربانی کرتے ہیں تو جن اہباب پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم اس بابرکت دن اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب اہباب کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ محبت اور پیار سے ملیں اور اپنے دل سے قدورتیں کسافتیں اور ناراضگیاں ختم کر دیں بے شک اللہ تبارک وطالعہ ان انسانوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے دل سے قدورتیں دور کر دیتے ہیں بوس ختم کر دیتے ہیں اور اپنے دل کو مزکہ اور مصفہ بنا دیتے ہیں ہم اور آپ تو بطور خاص طریقہ علی نقشبندیہ سے وابستہ ہیں اور ذکر کرنے کی ہمیں ہمیشہ تعاقید کی جاتی ہے ہم پر تو یہ بطریقہ اولہ یہ چیز لازم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال لکھیں اور اس بابر کا دن ہم ضرور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا ضرور دھیان رکھیں جو بھی ہم قربانی کریں یا جو بھی ہمارے پاس کھانے پکانے کی چیز تیار ہو تو ان میں اپنے پڑوسیوں کو ضرورت مند لوگوں کو غریبوں کو ضرور یاد رکھیں تو یقینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی اس دن ہم سب یہ دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں ویسے بھی ہمیشہ یہ دھیان رہنا چاہیے کیونکہ یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سعادت بھی ہے تو اپنے اس ذمہ داری سے ہم بھاگنے کی کوشش نہ کریں بچے پیدا کرتے وقت تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں لیکن پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں سر پر آرن پڑتی ہیں اور ان کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے ان کو سکھانے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم اس سے بعض اوقات جی چراتے ہیں اس سے دامن ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا اور ہمارے معاشرے میں بطور خاص یہ تو بہت یہ ایک ایک امزوری پائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اوروں پر انحصار کرتے ہیں کہ بھئی یہ مدرسے میں گیا ہے یہ سکول میں گیا ہے یہ استاد کے پاس کیا ہے یہ وہ اس کو سکھائے گا تو جتنے فقرہ اہلِ ذکر جماعت ہیں ان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی مدرسے کے استادوں کی یا کسی سکول کے استادوں کے ذمہ داری نہیں ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بھی ہم سب کو سیکھ لینا چاہیے کہ بچے ہماری لیکچر اور تکاریر سے فائدہ مند متاثر نہیں ہوتے فائدہ حاصل نہیں کرتے وہ ہمارے اپنے عمل سے سیکھتے ہیں اگر آج ہم اپنے والدین کا اعترام کر رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان کا دھیان کر رہے ہیں تو یہ بچے پھر کل ہمارا بھی دھیان رکھیں گے اگر ہم مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی جانے کے بعد بھی ان کو اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے بچے بھی کلم مانوں کا اسی طرح اچھی طرح استقبال کریں گے اور ان کے لئے اچھے کلمات کہیں گے اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی شادی غمی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ کل ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ بھی پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے اگر ہمارے زبان پر میٹھے الفاظ آتے ہیں اور ہم غصے میں بھی اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور درست گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بچے بھی کل کلا اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم تو بچپن میں جوانی میں جو چاہے وہ کرتے رہیں وہ اور ہمارے بچے ہمیں دیکھتے رہیں اور پھر ہم سارا بوجھ بچوں پر ڈالیں کہ ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو یہ ہمیں طریقے کا درست کرنے کی سخت ضرورت ہے تو آج بچوں کا دیان رکھیں بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں اور بچوں کو تفریح کرائیں اچھی جگہوں پر اگر لے جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے فیملی کو لے جائیں اپنے بچوں کو لے جائیں تو اس سے یقیناً بچے خوش ہوں گے اور آپ کو تو پتا ہے حضور علیہ السلام جن کی محبت میں آج کی عید ہم منا رہے ہیں وہ بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے اور کتنا پیار دیتے تھے تو یہ ہم اور آپ کے اندر یہ وصف پیدا ہونی چاہیے اور بچوں کو نماز کے دوران بھی ہم اہمیت دیں بچے نماز میں کھڑے ہیں تو ان کو وہاں کھڑا رہنے دیں اس کے بجائے کہ ہم ان کو وہاں سے کھینچ کر ادھور ادھر کریں جس سے بچوں کی طبیعت پر ان کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے اور یہ عادتیں ہمارے اندر بخو بھی پائی جاتی ہیں کہ بچے کو جہاں بھی دیکھا تو ایسے سمجھ میں آئے گا کہ جیسے یہ کوئی انسان نہیں ہے کوئی کرسی ہے کوئی ٹیبل ہے یا کوئی پنکھا ہے جس کو ہم اٹانا چاہیں تو اٹا سکتے ہیں تو یہ طبیعت ہمیں درست کرنے کی سخت ضرورت ہے اور بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں اور ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں تاں کہ یہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور والدین اگر بچوں کو کوئی ہنور بھی سکھا دیتے ہیں تو سبحان اللہ یہ تو نور ان اللہ نور ہو جائے گا تو یہ بچے کل کلہ پڑھ لکھ کر اپنے ہنور سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں گے تو آج کا دن بابرکت دن ہے ہماری دعا ہے کہ اس بابرکت دن کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات آسان ہو جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے دعا ہے کہ اس میں بہتری آئے اور ہم اور آپ بھی سیاسی حالات سے باخبر رہیں لیکن کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے ہم یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہو ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں اپنے سوچ کو استعمال کریں اور صرف دل لگی کے لیے ہم گپ شپ کرنے کے لیے اور اپنے بڑے بول سنانے کے لیے سیاست کو ہم اپنے میدانیں اپنے طبعی میلان کا میدان بنا دیتے ہیں تو اس کے بجائے ہم حقائق کو سمجھیں اپنے چیلنجز کو سمجھیں اور اپنے جو بھی الیکشن کا دور آتا ہے تو ضرور اپنا ووٹ استعمال کریں اور درست طریقے سے ووٹ استعمال کریں اور سوچ سمجھ کر کے ووٹ استعمال کریں صرف نفرت غصہ یا کسی کو کم تر دکھانے کے لیے نہیں اپنے فائدے کو دیکھیں اپنے بچوں کے فائدے کو دیکھیں اپنے قوم کے فائدے کو ملک و ملت کے صوبے کے اور پاکستان کے فائدوں کو دیکھیں اس کو مد نظر رکھ کر آپ ووٹ استعمال کریں تو یقیناً اس سے ہمارے ملک میں بہتری آئے گی باقی اس دن کی لیے آپ کو دلی دنبارک سب کو یہ گزارش ہے کہ واپس گھروں کو جائیں تو اپنے سب گھر والوں کو خاندان کو ہماری طرف سے دلی عید دنبارک پیش کریں دعا ہے کہ ایسی عیدیں اللہ تعالی زندگی میں بار بار آپ کو نصیب کریں اور دعا ہے عالم اسلام کے لیے کہ اللہ تعالی ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ علم سے محبت کریں تحقیق سے سائنس سے اور سائنسی تحقیقات کے اندر آگے بڑھیں اور ان چیزوں میں ہمارے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے دعا ہے کہ عالم اسلام ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سائے شروع کر دے اور ہمارے دعا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالی اپنے رحم کی نظر فرما دے سب انسانوں پر رحم کی نظر فرما دے سب جہانوں پر رحم کی نظر فرما دے سب کی مشکلات دور فرما دے تو یہ گرمی کا موسم ہے تو یہ گھومتے پھرتے ہوئے ضرور دھیان رکھیے گا گرم موسم میں آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے گا بچوں کو تکلیف میں مت ڈالیے گا ایسا نہ ہو کہ کوئی گرمی کی وجہ سے تکلیف پہنچے طبیعت خراب ہو جائے اور گوشت کا مقدار بھی حد کے اندر استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری طور پر گوشت کاتے کاتے ہم بیمار ہی نہ ہو جائیں کیونکہ سرات مستقیم یہی ہے کہ ہم درمیانی راستہ پر چلیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے گفتگو کرتے ہوئے آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنے یاجز بھی آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب اب آپ کو سب بزرگوں کو سب نوجوانوں کو سب خواتین اور بچیوں اور بچوں کو لڑکے اور لڑکیوں کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم